یہ کہانی ہے بیجے پور گاؤں کا ایک جنگل میں ایک کسان ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا سوما اور گلہری اور کسان کا یہ کہانی ہے ہندی میں بہت پہلے ایک بڑھا راتا تھا اس کا نام تھا سوما وہ جنگل کے پیٹ سے پھل کھایا کرتا تھا ایک دن جنگل میں گمتے گمتے وہ ایک ندی کنارے پوچھا وہ چھوٹی ندی نے کہا تم کھیتی کیوں شروع نہیں کر دیتے سوما نے ندی کے دونوں کنارے پر جگہ ساپ کر کے کچھ جائی کے دانے بھوئے جیسے ہی دانے پکنے کو آئے ایک گلہری آئے اور دانے کھانے لگی تم میرے دانے کیوں کھا رہی ہو سوما نے گلہری سے پوچھا اگر تم نے چانے بھوئے ہوتے تو میں انہیں نہیں کھاتی گلہری نے کہا بڑھا سوما نے اپنے کھیت میں کچھ چانے بھوئے دیے جب چانے کو گے تب ایک ہیرن آئے اور انہیں کھا گیا تم میرے چانے کیوں کھائے سوما نے ہیرن سے پوچھا ہیرن بولا اگر تم مقیب ہوتے تو میں اسے نہیں کھاتا